مقامی مارکٹ میں آٹے کے نرخ خزش تھا دو ماہ کی کم ترین حد تک آ گئے ہیں دو ماہ میں فلاور ملز کا آٹا پچاس روپے فی کلو سستہ ہو گیا مقامی مارکٹ میں گندم پینٹیس سو روپے فی من پر آ گئی ہیں جبکہ چیننگی قیمت میں بھی استحقام ہیں ریپورٹ کریں گے زاہید آبین مارکٹ میں آٹے کی قیمت میں کمی کا روح جان چاری گندم سستی ہونے سے فلاور ملز نے آٹے کے نرخ بھی کم کر دیئے چند ہفتے میں فلاور ملز کا آٹا پچاس روپے کلو سستہ ہو گیا بازار میں بیس کلو کے آٹے کا تھیلہ ایک ہزار ساتھ سو پچاس روپے سے اٹھارہ سو روپے میں دستیاب ہے چند ہفتے قبل آٹے کا یہی تھیلہ دو ہزار آٹھ سو روپے تک فروخت ہو رہا تھا اس طرح کھلا سرخ آٹا ایک سو پچاس سے کم ہو کر سو روپے اور کھلا سفید فائن آٹا ایک سو بیس روپے کلو تک آ گیا ہے چکی آٹا صرف پندر روپے فی کلو سستہ کیا گیا ہے چکی مالکان کی جانب سے سستی گندم کا ریلیف عوام تک نہیں پہنچ رہا چکی آٹے کا نرخ پندر روپے کمی سے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر مقامی مارکیٹ میں گندم کے نرخ پانچ ہزار سے کم ہو کر پینتیس روپے فی منتق ہو چکے ہیں دوسری جانب چینی کے نرخ بدستور ایک سو پنتالی سے ایک سو پچاس روپے کلو تک ہے مارکیٹ ذرائع کے مطابق آٹے اور چینی کے نرخ موجودہ سطح پر آئندہ چند ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان ہے